عوض باللہ السمیع العلی من الشہدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح بات چل نکلی اور ریشو دیوانر آنڈر اللہ آف پریسیڈنٹس کے حوالے سے جو ان کا کسچن آف بائنڈنگ عرائز ہو جاتا ہے اور بعض وقت ہم پرنسپل آف سٹیر ڈیسائسز میں ایک عجیب سی بطور وکیل اور بعض اوقات ججیز بھی اس کی بائنڈنگ فورس کے حوالے سے ڈبل مائنڈ ہو جاتے ہیں تو ہم بات کر لیتے ہیں پریسیڈنٹ ہے کیا پریسیڈنٹ بنیادی طور پر عدالت کا ایسا فیصلہ جو اس قسم کے حقائق رکھنے والے معاملے میں ایک حکم کا درجہ رکھتا ہے یعنی ایک خاص قسم کے حقائق عدالت کے سامنے آ جائیں جو کہ پریسیڈنٹ میں مذہبت تو عدالت اس پریسیڈنٹ پر عمل کرنے کی پاواند ہوتی ہے اب ایک بنیادی اور حقیقی جس کو ہم اریجنل پریسیڈنٹ بہن سکت کہتے ہیں وہ بنیادی طور پر ایک ایسی پریسیڈنٹ ہے اریجنل پریسیڈنٹ جو کہ ایک نئے اصول کو ایک نئے پرنسپل کو جنم دے رہی ہوتی ہے جبکہ اسی طرح سے ہم اریجنل پریسیڈنٹ کے بلکل اپوزٹ معاملے میں ڈیکلیریٹری پریسیڈنٹ کو دیکھ لیتے ہیں جو کسی پہلے سے کیے گئے فیصلے کی روشنی میں بنائی جاتی ہے یعنی اریجنل پریسیڈنٹ جو نئے اصول کو جنم دے رہی ہے اور ڈیکلیریٹری پریسیڈنٹ جو پہلے سے کیا گیا جو فیصلہ ہے جو پہلے سے سیٹلڈ پریسیڈنٹ ہے اس کو فالو اپ کر رہی ہے اس کے بعد ایک اتھارٹی اتھارٹی پریسیڈنٹ آ جاتی ہے جس پر ضروری ہے کیونکہ وہ اتھارٹیٹیف پریسیڈنٹ ہے اور وہ اتھارٹیٹیف اتھارٹی رکھتی ہے اور بطور پریسیڈنٹ اس پر عمل کرنا جو ہے وہ لازمی ہوتا ہے اس کے بعد ایک اور صورت حال سامنے آ جاتی ہے پریسیڈنٹ کی پریسیڈنٹ کا مطلب آپ کو پتہ ہے ترغیب ہے یعنی ایسی پریسیڈنٹ جن پر عمل کرنا تو ضروری نہیں ہوتا ہے لیکن ترغیب دی جاتی ہے اس پر غور و خوص کی دعوت دی جاتی ہے ترغیب اس کو پریسیڈ کیا جاتا ہے کہ ترغیب دی جاتی ہے کہ یہ دیکھ لو اپلٹ کوٹ کا جو فیصلہ ہے آپ کو بتا ہے کہ اتھارٹیٹیف پریسیڈنٹ کی زمرے میں عام طور پر آ جاتا ہے اور پاکستان کے اندر ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ آف پاکستان کی جو پوزیشن ہے فیصلہ جات کی وہ پریسیڈنٹس جو ہیں وہ عام طور پر اگر ہم دیکھیں تو وہ اتھارٹیٹیف پریسیڈنٹ جو ہے اس کے زمرے میں آتی ہے اور کانچوشن پاکستان نائنٹین سیونٹی تری شوہی اس حوالے سے ہمیں باقاعدہ طور پر پروویونس بھی دے دیتا ہے اور ماتہ تدلیہ اس پر عمل کرنے کی پابند ہوتی ہے اس حوالے سے ہم تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں سالمنٹ کی طرف جوریسپوڈنس کبانی سالمنٹ وہ کہتا ہے کہ پریسیڈنٹ بنیادی طور پر ایک ایسا عدالتی فیصلہ ہوتا ہے جو کسی بنیادی اصول پر مبنی ہوتا ہے اور عدالتیں جب دونوں پارٹیز کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے مووون کرتی ہیں تو وہ جو پہلے سے سیٹلڈ پرنسپل ہیں ان حقائق کے حوالے سے ان کو ان کو ان پر عمل کرنے کی پابند ہیں اور ماتحت عدالتیں اسی نویت کے جو مقدمات ہیں ان میں عالی عدالتوں کے جو فیصلہ جات ہیں ان کو ماننے کی پابند ہیں اور اس کے اوپر ہی پرنسپل آف سٹیئر ڈیسائسز جو ہے فیصلے پر قائم رہنے کا اصول جس پہ ہم آرڈی ایک میں گپ شپ لگا چکا ہوں اور میرا جو یوٹیوب چینل ہے جس کا نام میں میں نے لا لیکچرز پہ سلیم یکوب رکھا ہے ہے وہ گپ شپ کا پروگرام لیکن چونکہ سرچ کو آسان بنانے کے لیے لیکچر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس میں پرنسپل آف سٹیئر ڈیسائسز پہ جو ہم نے گپ شپ لگائی ہے اس کو ذرا ضرور دیکھے گا بنیادی طور پر لا آف پریسیڈنٹ میں با اختیار اعلیٰ عدالتوں کی فیصلاجات جو ہیں وہ ماتحت عدلیہ کے لیے لاسمی ان کی پابندی سامنے آ جاتی ہے اور اگر ہم کام اللہ میں دیکھیں تو برطانیہ میں جو جج میٹ لا ہے اس کو بہت اہمیت دی جاتی ہے اور جج ایک قانون بناتا ہی نہیں ہے کام اللہ کے اندر بلکہ اس کا الان بھی کرتا ہے یعنی کام اللہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جج قانونی اصول وضع کرتا ہے جج میٹ لاس کو پریسیڈنٹ ہی کہا جاتا ہے اب جہاں تک پریسیڈنٹ کی لیگل ویلیو کو ہم دیکھنا چاہیں کانسیوشنل ویلیو پاکستان کا آئین ہمیں دے رہتا ہے اگر ہم جوریسپوڈنس کی پرسپیکٹیو میں کانسیوشنل سٹوڈی چونکہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں تو اتھارٹی او پریسیڈنٹ کو ہم دیکھنا چاہیں تو اس حوالے سے ہمارے استادوں نے خاص طور پر اللہ میں بھی ہمیں اس حوالے سے کچھ قائد لائنز دی دی تو کام اللہ کے حوالے سے صاحب پریسیڈنٹ کو بہت امیت آسل کیونکہ جو پریسیڈنٹ ہیں وہ عام طور پر فیسنوں کے ذریعے ججوں کی ایک جماع کام اللہ کہتا ہے کہ ججیز جو ہیں وہ اس کو کانسیچوٹ کر رہے ہوتا ہے اور جج کیونکہ قانون کا ماہر ہے اس لیے وہ بہتر قانون بنانا جانتا ہے بہتر قانون کو انٹرپیٹ کرنا جانتا ہے بہترین قانونی اصول کو بتانا جانتا ہے اور کوئی بھی عدالتی فیصلہ جو پریسیڈنٹ کا درجہ حاصل کر لیتا ہے اس وقت تک وہ قابل عمل ہے درست ہے جب تک کہ عالی عدالتیں اسے تبدیل یا منسوخ نہ کرویں اس کے اگینسٹ کوئی فیصلہ نہ آجائے دیکھئے صاحب پرنسپل آف سٹیر ڈیسائسز ایڈیسیڈیسیڈ آف جسٹس سسٹم کا پریویل چاہتا ہے وہ پھیلانا چاہتا ہے کہ عدالتی نظام سٹروم کیا جائے تو جب ایک دفعہ عدالت ایک فیصلہ دیتی ہے ایک اصول وضعی کرتی ہے تو پھر بات میں انہی حقائق کے اوپر اسی طرز پہ اسی پریسیڈنٹ کو باقیادہ طور پر پریسیڈنٹ بائننگ کے درجہ اس کو حاصل ہونا اور جب اس حقائق کے اوپر پہلے سے ایک واضح اصول دیا جا چکا پہلے سے وضع شدہ قانون موجود ہے وضع شدہ انٹرپٹیشن موجود ہے اصول واضح کر دیے گئے ہیں تو انہی اصولوں کے اوپر جو فیصلہ دیا جائے گا وہ زیادہ منصفانہ ہوگا زیادہ صحیح ہوگا اس کے بعد بنیادی طور پر پرنسپل آف سٹیر ڈیسائسز اس بات کا متقاضی ہے صاحب کہ جج کا بنایا ہوا جو اس طرح قانون انگلیش لعہ میں یقینی ہوتا ہے نا کیونکہ ماہر ہے قانون کا جب عدالت ایک مرتبہ کسی قانون کی تشریح کر دیتی ہے تو دوبارہ بار بار اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہونی شاہی ہے یعنی ایٹو مین کہ پرنسپل آف سٹیر ڈیسائسز یہی کہتا ہے کہ فیصلے پر قائم رہنے کا اصول جو ہے وہ پریویل کرنا چاہیے نہ کہ ایک وقت میں ایک فیصلہ دوسرے وقت میں دوسرا فیصلہ اس طرح سے سارے معاملات ہی ٹکرا جائیں گے آپس میں اب صحیح بات اس طرح سے ہے اگر ہم ڈیکلیریٹری اوریجنل پریسیڈنٹس کی بات کریں تو ڈیکلیریٹری پریسیڈنٹس بنیادی طور پر نئے اصول وضع نہیں کر دی بلکہ ڈیکلیریٹ کر دیتی ہیں پہلے سے موجود اصولوں اوپر ہی وہ ڈیکلیریٹ کر رہی ہوتی ہیں ڈیکلیریٹری دے رہی ہوتی ہیں اسی وجہ سے ان کو ڈیکلیریٹری پریسیڈنٹس کہتے ہیں کہ پہلے اصول بنا بات میں اسی اصول کی ڈیکلیریٹری دے رہے ہیں اس طرح کی جو پریسیڈنٹس ہیں ان کو ہم ڈیکلیریٹری پریسیڈنٹس کہتے ہیں جبکہ پہلے بھی ہم نے بات کی اوریجنل پریسیڈنٹس جو ہیں وہ نئے اصول بناتی ہیں نئے عدالتی قوانین کی انٹرپٹیشن کے مطابق قوانین کو وضع کر رہی دی ہیں جبکہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ اتھارٹیٹیو پریسیڈنٹس اور پرسیڈنٹس کی اتھارٹیٹیو پریسیڈنٹس وہ ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے ہوا جج کا فیصلہ درست ہے یا غلط ہے ماتہت عدالت کے لیے اہم اس پر عمل کرنا ضروری ہو گیا آئین پاکستان نائنٹس سیونٹی تھری کے مطابق تمام ماتہت عدالتیں سپریم کورٹ آف پاکستان اور ان کی جورسٹکشن میں موجود جو ہائی کورٹس ہیں ان کے فیصلہ جات کو ماننے اور ان پر عمل کرنے کی بابان دیں گے جی ڈیٹ ایس دا اتھارٹیٹیو پریسیڈنٹ حکمیاں ہیں جبکہ پرسویسیف پریسیڈنٹس کی اگر ہم بات کریں تو وہ پریسیڈنٹس ہیں عدالتیں جن پر عمل کرنے کی بابان نہیں ہیں دیار بین پرسویڈ ان کو ترقیب دی جاری ہے اگر عدالت چاہے تو عالی عدلیہ اگر پرسویسیف پریسیڈنٹ دیتی ہے تو اس کے فیصلوں کے اوپر بے شک عمل نہ کریں لیکن اس کو گائیڈ لائنز کے طور پر پرسویڈ کیا جا رہا ہے کہ یہ اس طرح ہونا چاہیے عدالتیں کبھی بھی پرسویسیف ٹائپ آف پریسیڈنٹس کی بابان نہیں ہے اب پرسویسیف ٹائپ آف پریسیڈنٹ کی بہترین مثال آل انڈیا ریپورٹر ہے صاحب عام طور پہ جب ہم مخصف کوٹس افلا میں جاتے ہیں تو ہم آل انڈیا ریپورٹر بھمبے آئی کورٹ پتنا آئی کورٹ کا فیصلہ ہے تو دیٹ اس دی پرسویسیف پریسیڈنٹس ہماری عدلیہ اس کو ماننے کی بابان نہیں ہے لیکن ڈیسلیس دا پرسویشن ان کو ہم ترغیب دیتے ہیں کہ دیکھو پتنا آئی کورٹ میں یہ فیصلہ ہوا تھا بھمبے آئی کورٹ میں یہ فیصلہ ہوا تھا درستان پاکستان کی کوٹس ہوا انڈیا کی سپریم کوٹ آل انڈیا ریپورٹر میں یا ہائی کورٹس کے جو فیصلہ جات ہیں ان کا فیصلہ تسلیم کریں یا نہ کریں مرضی ہے کوئی پابندی نہیں ہے لیکن پرسویشن موجود ہے جب ہم ان پریسیڈنٹس کو پیش کرتے ہیں یا پچھلے دنوں اسی ایم آر میں باقاعدہ کینیڈین سپریم کوٹ کا ایک فیصلہ جو ہے وہ باقاعدہ ریپورٹ کیا گیا اب کینیڈا کی سپریم کوٹ کا جو فیصلہ ہے پاکستان کی جو ماتحد عدلیہ ہے کیا وہ ماننے کی بابند ہے نہیں بابند لیکن اسی ایم آر نے باقاعدہ دور پر اس کو پرسویشن ٹائپ آف پریسیڈنٹ کے طور پہ نگل کیا اور ہم نے عدالتوں میں جا کے اس کو پرسویشن ٹائپ آف پریسیڈنٹ کے طور پہ پیش کیا کہ جناب کینیڈا کی آئی کورٹ میں یہ فیصلہ اس طرح سے ہوا تھا اس کے بعد آگے بات چلتے ہیں آبسولوٹ اینڈ کنڈیشنل پریسیڈنٹ کی بات آجاتی ہے آبسولوٹ پریسیڈنٹ جو خواہ غلط یا ناماکول ہوں پھر بھی ان پر عمل کرنا ضروری ہے کیونکہ دے آرد آبسولوٹ ٹائپ آف پریسیڈنٹ آل آدلیوں کے فیصلے آبسولوٹ ٹائپ آف پریسیڈنٹ کے زمرے میں آجاتے ہیں کیونکہ ماتحد عدلیہ کے لیے وہ آبسولوٹ پریسیڈنٹ ہیں اسی طرح ہائی کورٹ اسی ہائی کورٹ کے ڈوین بینچ کے لیے بائنڈنگ ہوتا ہے فل بینچ آف ہائی کورٹ کا فیصلہ ڈوین بینچ کے لیے اور ماتحد عدلیہ بھی اس پر فیصلہ کرنے کی اور اس کو ماننے کی پابند ہوتی ہے یہ ہے آبسولوٹ ٹائپ آف پریسیڈنٹ کی ختمی پریسیڈنٹ جبکہ کنڈیشنل پریسیڈنٹ وہ ہوتی ہیں جو واجب تعمیل تو ہوتی ہیں لیکن ان کی حصیت آبسولوٹ نہیں ہوتی ہے مثلا ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کا فیصلہ اسی ہائی کورٹ کے دوسرے سنگل بینچ کے لیے واجب تعمیل نہیں ہے کنڈیشنل پریسیڈنٹ کنڈیشنل ہے کہ انہی حالات میں فلان سنگل بینچ نے یہ فیصلہ کیا ہے دوسرے سنگل بینچ کے آگے لے کے آ جائے اس کو تو وہ اس کے لیے کنڈیشنل پریسیڈنٹ ہے وہ آفسولوٹ نہیں ہے واجب تعمیل نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کو مانیں گی وہ اب بات کرتے ہیں اوبیٹر ڈکٹا اینڈ ریشو ڈسنڈائے کی اوبیٹر ڈکٹا جو ہے وہ جج کی زیلی رائے ہے اوبیٹر ڈکٹا جج کی وہ زیلی رائے ہے جس کا اس مقدمے سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوتا عدالت اپنی رائے دیتی ہے اس لیے اوبیٹر ڈکٹا اوبیٹر ڈکٹا ادالتوں کے لیے قابل عمل ضروری نہیں ہے اوبیٹر ڈکٹا جو ہے اس پر عمل کرنا ادالتوں کے لیے ضروری نہیں ہے جبکہ ریشو ڈسنڈائی جو ہے وہ ادالتوں کا بنیادی اور حقیقی نکتہ ہے ایک فیصلے میں یعنی اوبیٹر ڈکٹا کی حد تک ان عدالت کی ذاتی رائے ہے جج کی ذاتی رائے ہے اب ذاتی رائے بائنڈنگ کا درجہ نہیں رکھتی ہے لیکن اسی فیصلے میں اگر اس نے ریشو ڈسنڈائی یعنی اسی عدالتی فیصلے میں بنیادی اور حقیقی نکتے کو بیان کیا ہے اور وہ پرنسپل جو ہے وہ ریشو ڈسنڈائی ہے and that will be the binding on the subordinate codes صحیح بات اس طرح سے ہے کہ کسی مقدمے میں بنیادی نکتہ جو ہے وہی پریسیڈنٹ بنتا ہے اور وہی بنیادی نکتہ جو ہے وہ جوڈیشیل لا کی حصیت اختیار کرتا ہے اور اسی کو عدالتی فیصلے کا بنیادی اور حقیقی نکتہ ریشو ڈسنڈائی اس کو کہا جاتا ہے یعنی مقدمے کے بنیادی نکتے کو بائنڈنگ فورس کا درجہ حاصل ہے ماں تحت عدلیہ اس کو مانے گی آپ بات تھوڑی سی آگے بڑھاتے ہیں بات اس طرح سے ہے کہ عدالت کے وہ فیصلے جو کسی سٹیٹوٹ لا کی تشریح کرتے ہوئے سادر کی جائیں یعنی کسی سٹیٹوٹ لا کی انٹرپٹیشن کرتے ہوئے جو فیصلہ سادر کیا جائے گا وہ اتھارٹی کا درجہ حاصل کر جاتا ہے وہ فیصلہ اتھارٹیٹیو پریسیڈنٹ کے زمرے میں آ جائے گا اور وہ فیصلے ایک پر مبنی ہوں اور ان کا فیصلہ پہلے کسی جو آرڈی موجود ہے کوئی بھی پریسیڈنٹ اس کے مطابق کیا جائے گا اگر وہ کیا جاتا ہے تو اس کو ڈسینین آن پرنسپل کہا جائے گا یعنی ڈیکلریٹری پریسیڈنٹ یعنی پہلے سے موجود کوئی پریسیڈنٹ ہے جس کے اوپر اس کو بنیاد بنا کر دے دیا گیا ہے اب بات تھوڑی سی آگے بڑھتی ہے کہ ایک پریسیڈنٹ جو ہے وہ کب نظر انداز کی جا سکتی ہے یعنی کنڈیشنل پریسیڈنٹ پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے جس طرح ہم نے پہلے بھی یہ بات کی ہے مثلا ایک آئی کورٹ کے سنگل بینچ کا جو فیصلہ ہے وہ آئی کورٹ کے دوسرے سنگل بینچ کے لیے واجب تعمیل نہیں ہے اس پہ اس کی پابندی نہیں کیونکہ ان حالات میں سنگل بینچ دوسرا سنگل بینچ کے فیصلے کو اب حالات میں رد کرنے کا مجاز کن حالات میں ہوتا ہے یہ ایک اہم معاملہ ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایس ایم زفر صاحب کی جو لینڈ مارک بک ہے انٹرپٹیشن آف سٹیچوز اس میں بھی انہوں نے اس بات کو واضح کیا ضرور دیکھے گا وہ صاحب بات اس طرح سے ہے کہ جب سنگل بینچ کی وضع کردہ پریسیڈنٹ قانون کے اگر منافی ہے تو اس کو رد کر دے گا دوسرا سنگل بینچ اب جب پریسیڈنٹ ایک سنگل بینچ نے دی ہے وہ مائنڈ میں بیٹھتی نہیں ہے یعنی لوجیکل نہیں ہے عقل سے بائد ہے اب عقل صاحب نہیں مانتی اس کو قانون اس کو سپورٹ نہیں کرتا تو سنگل بینچ دوسرے سنگل بینچ کا فیصلہ ماننے کا پابند نہیں ہے اگر ایک سنگل بینچ نے فیصلہ دیا اور وہ باقاعدہ جوڈیشن مائنڈ استعمال کرتے ہوئے دیا باقاعدہ طور پر وہ قانون کے این مطابق ہیں تو پھر وہ انتہائی ضرور بن جاتا ہے اور متحت عدالتیں اور دوسری جو اعلیٰ عدلیہ میں سنگل بینچ وہ اس کو نظر انداز نہیں کر دی عام طور پر ایک پریسیڈنٹ کو صرف اسی صورت میں رد کیا جا سکتا ہے جب ہائر کوٹس نے اس کو باقاعدہ منصور کر دیا منصور کر دیا اور رول جب ہونا ہے کیونکہ آور رول ہونے کے بعد جو پریسیڈنٹ پی آور رول ہو گئی ہے اس پر عمل کرنا ضرور نہیں ہوتا ہے اب یہ دیکھتے ہیں صاحب کہ وہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ پریسیڈنٹ کو بڑا بڑا اہم بنا دیتے ہیں بڑا وزنی بنا دیتے ہیں روز آپ اور آپ پریسیڈنٹ سے پڑھتے رہتے ہیں سب سے پہلے جب جج صاحب نے دوسرے ججز کی رائے کے ساتھ متفقہ طور پر فیصلہ ہوتا ہے وزنی فیصلہ ہوتا ہے یعنی اگر ڈیویجنل بینچ ہے یا فل بینچ تو تمام ججوں نے فیصلہ متفقہ دور پر دیا بڑا اہم پریسیڈنٹ اور بڑا وزنی پریسیڈنٹ باتا ہے اور جب اس فیصلے کو عالی عدالتوں نے منظور اور قبول کر لیا تو وہ پریسیڈنٹ جاتا ہے اس کے بعد جب کوئی فیصلہ کسی مشہور یا معروف جائش صاحب نے دے دیا ہو تو پھر بھی وہ کہا جاتا جیسے کریمنل میں ہم کہتے ہیں کہ خوصہ صاحب جو ہیں وہ چونکہ کریمنل میں اچھی اتھارٹیز دیتے ہیں اچھے پریسیڈنٹ ہمیشہ انہوں نے بنائے جمالی تھا جمالی صاحب تو سیول میں ہم نے دیکھا کہ وہ سیول میں اچھی پریسیڈنٹ ججمنٹ اچھی تھی تو یہ چیزیں جج کا جو اپنا نالج ہے وہ بھی کسی پریسیڈنٹ کو بڑا اہم اور بڑا وزنی بنا دیتا ہے اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ بار نے یا وقالہ نے اس کو تنقید کا نشانہ نہ بنایا وہ سب کہیں کمال کیا ہے جناب زبردست کر یہ نو کہیں کہ نکھوسے نے تو جناب جسٹس آف پیس کا بیڑا غرق کر دیا یا اللیگل ڈیس پوزیشن ایکٹ کا بیڑا غرق کر دیا جن جھوٹا صاحب نے سیکشن 3 اللیگل ڈیس پوزیشن ایکٹ کا بیڑا غرق واقعی انہوں نے کیا اور خاص طور پہ میں سمجھ دوں کہ صاحب جب تھے یہاں پہ لاؤرائی کوٹ میں دوہزار پانچ والی ججمنٹ میں انہوں نے اس وقت ہی یہ معاملہ شروع کر دیا تھا اور خاص طور پہ پولیس انویسٹیگیشن والد جو پریویلیج دے گئے تھے ابھی تک اور اس کے بعد لی صاحب ازان ہو رہی ہے دوبارہ ملتے ہیں انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد تینک اللہ حافظ